اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس ان ایسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی جیس کو ہم لوگ پیار سے آئی ایس ٹی بھی بلاتے ہیں پاکستان کے اندر انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی کے حوال اس سے پاکستان کی ایک پرائمر لیول کی یونیورسٹی ہے یہ ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور اس کو دوہزار دو میں قائم کیا گیا اس کے چانسلر پریزنٹ آف پاکستان ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کی افیلیشنز کی بات کریں تو یہ سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن اس کے علاوہ پاکستان انجنیرنگ کانسل ہائر ایڈکیشن کمیشن آف پاکستان اور انٹرنیشنلی واشنگٹن ایک آرڈ سے افیلییٹ ہے اگر ہم لوگ اس کی ڈگری کی بات کریں تو دیفنیٹلی اس کی ڈگری پاکستان کے اندر تو ویلیڈ ہے ہی ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کی ڈگری کو کافی زیادہ پہچان مل چکی ہے انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی پاکستان کی چاند اون بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت بڑا نام کمائیا ہے یقیناً انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کا پاکستان کے اندر انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ریسرچ میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس بات کا مو بولتا ثبوت 21 نومبر 2013 کو لانچ ہونے والا پاکستان کا سب سے پہلا کیوب سیر سیٹلائٹ ہے جس کا نام آئی کیو بانڈر کا گیا اور اس سیٹلائٹ کو رشیہ سے لانچ کیا گیا یہ سپیس پرگرام میں انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور یقیناً انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اپنی ٹیکنالوجی اور انجنیرنگ کے حوالے سے پریکٹیکل میدان میں ہے انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کی اوورال پاکستان کا اندر صرف تین کیمپس ہیں جن میں سے مین کیمپس اسلامباد میں واقع اس کے علاوہ دو چھوٹے چھوٹے مائنر کیمپسز ہیں جن میں صرف چاند ایک پروگرامزی آفر کیا جاتے ہیں ان میں انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کراچی کیمپس اور انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کا ایک کہوٹا کیمپس ہے جو کہ بیسکلی ڈاکٹر ایکو خان انسٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اوٹا ہے تو یہ دو کیمپسز بھی ہیں ان دو کیمپسز کو بہت ہی مائنر بنایا گیا ہے جبکہ جو اس کا میجر کیمپس ہے جو اصل کیمپس ہے اور جو واقعہ میں یونیورسٹی ہے وہ انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلامباد کیمپس ہے انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی سال میں صرف ایک ادف ایڈمیشن آفر کرتی ہے وہ اپریس سٹارٹ ہوتے ہیں جولائی تک اور اس کے علاوہ جو باقی پروگرامز ہیں جو کہ ایم ایس ایم فل اور پی ایش ڈی کے پروگرامز ہیں وہ پروگرامز مائی میں آفر ہوتے ہیں یا پھر اگست اور نومبر دسمبر میں جا کر آفر ہوتے ہیں انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی میں فال دو ہزارکیس کے لینڈر گریڈیٹ کے پروگرامز میں ایڈمیشن آپن کر دیئے گئے ہیں جن میں اپلائی کرنے کی آخر تاریخ اکتیس چولائی دو ہزارکیس ہے انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلامباد کیمپس میں انجنیرنگ کے آفر کردہ پروگرامز میں ایرو سپیس انجنیرنگ، ایویانکس انجنیرنگ، میکینیکل انجنیرنگ، الیکٹریکل انجنیرنگ، مٹیریل سائنس ان انجنیرنگ اس کے علاوہ سائنس کے پروگرامز میں بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس سپیس سائنسز، بی ایس فیزکس اور بی ایس میتمیٹکس کے پروگرامز آفر کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آئی ایس ٹی کراچی کیمپس میں ریموٹ سینسنگ اور جیو انفرمیشن سائنس کا جو پروگرام میں آفر کے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو کہوٹا کیمپس ہے اس میں بی ایس کمپیوٹر انجنیرنگ اور بی ایس کمپیوٹر سینس کے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں اگر ہم لوگ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اور نمبر افسیرز کی بات کریں تو اوورال جتنے بھی انجنیرنگ کے پروگرامز ہیں ان میں اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو منیمام میٹرک کے اندر 60% مارکس چاہیے اور اس طرح ایس کمپیوٹر سینس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگوں کے منیمام 50% مارکس انٹرمیڈیٹ میں ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے جو میٹرک اس میں منیمام مارکس کوئی حد نہیں ہے اگر آپ لوگ کی میٹرک پاس ہے تو آپ اپلائے کر پائیں گے اس بیس پر بھی اور آپ لوگ کے لیے انٹری ٹیس بھی ریکوائرڈ ہے اس کے لیے افسی پر میڈیکل کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بی ایس اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بی ایسی ایس میں جو سٹوڈنٹ ایف ایسی پر میڈیکل بیس پر اپلائی کریں گے ان کو ایک سکس کریڈٹ آوز کا ایک کورس جو کہ یونیورسٹی میں کیمپس پر آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا ان کے لئے ایڈیشنل میت کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو یونیورسٹی پر جو ہے آپ لوگوں کو ایک ایڈیشنل کورس پڑھائے جائے گا جو کہ آپ لوگوں کی ڈیفیشنسی کو پورا کرے گا اس میں جو سیٹیں ہیں ٹوٹل وہ سو سیٹیں رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ سپیس سائنسز میں جو آپ لوگوں کو منیموم مارکس تک کریٹیریہ وہ نہیں ہیں مطلب اگر آپ لوگوں کے انٹرمیڈیٹ یا آئی سی ایس یہ جو بھی اس کے کئیولنٹ میتمیٹک یا فیزکس کے ساتھ جو بھی اپنے کلیر کیے ہوئے وہ پاس ہونا چاہیے اور اس طرح میٹرک بھی جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے منیموم فورٹی فائی پچنٹ مارکس کے ساتھ اور اس میں جو نمبر آف سیٹس رکھی گئی ہیں وہ چالیس رکھی گئی ہیں جبکہ بی ایس فیزکس کے لیے بھی آپ لوگوں کا کوئی یہ کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ منیموم اتنے مارکس ہونے ضروری ہیں ایٹلیس آپ لوگ کے جو ہے ڈگری پاس ہونی چاہیے فسی پر انجنیرنگ ایک کئیولنٹ یا پھر جو میٹرک ہے وہ بھی آپ لوگ کی پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ فیفٹی رکھی گئی ہیں جبکہ میتھمیٹس کے اندر آپ لوگ کے لیے اپلائی کرنے کا جو منیموم کرائیٹیریہ ہے وہ یہ ہے کہ میتھمیٹس کے لیے آپ لوگ کے انٹرمیڈیٹ یا اس کے کلون جو بھی لیول آپ نے کی ہے اس میں آپ لوگوں نے میتھمیٹس پڑھنی ضروری ہے تو اگر آپ لوگوں کے میتھمیٹس پڑھی ہوئی ہے انٹرمیڈیٹ لیول پر تو آپ لوگ میتھمیٹس کے لیے اپلائی کر پائیں گے اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کا اوبرال جو سکیور ہے جو کہ آپ لوگوں کا اگرگیٹ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہونا ضروری ہے مطلب کہ اوبرال آپ لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ انٹرمیڈیٹ میں ہونے ضروری ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے ڈیپلوم آف سوسیٹنگ نیرنگ کیا ہوا ہے اگر وہ میتمیٹس کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سکٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ہیں اور انٹی ٹیسٹ تو ریکوائیڈ ہے ہی ہے اس کے علاوہ نمبر آف سوسیٹ جو ہیں وہ پچاس رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ ریمورٹ سینسنگ اور جیو انفرمیشن سینسز جو کہ انہوں نے سٹیوڈو سپیس ٹیکنالوجی کراچی کے امپس پر آفر کے جا رہا ہے اس میں اپلائی کرنے کے لئے بھی منیموم کرائیٹیریا تو نہیں رکھا گیا لیکن انٹی ٹیسٹ ریکوائیڈ ہے اور ڈی اے یا جتنے بھی سٹوئنٹر ہیں جو کہ آئی سی اے فسی پرنگنیرنگ یا ماتمیٹکس اور فیزکس جنہوں نے پڑھی ہوئی یا جیگرافی پڑھی ہوئی وہ سارے اپلائی کر سکتے ہیں اور نمبر آف سوس جو ہیں وہ چالیس رکھی گئی ہیں یاد رکھے گا وہ تمام سٹوئنٹ جنہوں نے پاکستانی نظام کے اندر یعنی کہ ایف سی اے ایسی ڈی اے یا اس طرح کا کوئی ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ ان سٹوئنٹس کو آئی بی سی سی کی ضرورت نہیں ہوتی تمام ان سٹوئنٹس کو آئی بی سی سی یعنی کہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ایک ایفلنٹ سرٹیفکیٹ کی جنہوں نے پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کا جو نظام تعلیم ہیں اس کے مطابق چاہے پاکستان سے تعلیم حاصل کی ہے چاہے باہر کسی کنٹری سے تعلیم حاصل کی ہے لیکن کی اس نظام میں جیسے اے یا او لیول ہو گیا تو ان لوگوں کو آئی بی سی سرٹیفکیٹ پروائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے پری میڈیکل کے سٹوئنٹ جنہوں نے ایڈیشنل میت کا پیپر دیے ہوئے یا پھر وہ دینے چاہ رہے ہیں یا ان کا پروگرام ہے فیوچر میں دینے کا تو وہ بھی میت کے ریلیٹر جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں بھی اپلائی کر پائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوئنٹس ہیں ان کو اپلائی کرنے کے لیے تمام الیجیبیلٹی کریٹیریز جو ہے وہ فلفل کرنے ہوں گے جو کہ ایسے کی جانب سے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈی اے ای تھری یئر کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنا جو فائنل ریزالٹ اگر ان کا کمپلیٹ ہے تب ہی وہ اپلائی کر پائیں گے اس الیجیبیلٹی کریٹیری کے مطابق اور جو ڈی اے ای کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کرنے کے اہل ہیں اب جو ڈی اے اے کی سٹوڈنٹ ہیں ان تمام مسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے ایک سپیشل الیجیبیلٹی کریٹیری رکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ نے ڈی اے ایرو سپیس مکینیکل آرٹومیشن، میکا ٹرونکس، آٹوموبائل اور آرٹ و ڈیزل میں کی ہے تو آپ ایرو سپیس انجنیرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سیم ہی طرح اگر آپ لوگ انہیں دی ایویانکس الیکٹرانکس ٹیلی کمیونکیشن کمپیوٹر یا آئی ٹی ریڈار ٹکنالوجی آٹومیشن ریڈو ٹکنالوجی اور انسٹرمنٹ یا جو پروسس کنٹرول ہے اس میں کی ہے تو آپ ایویانکس انجنیرنگ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح الیکٹریکل انجنیرنگ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ڈپلومہ الیکٹرانکس یا پھر ٹیلی کمیونکیشن یا الیکٹریکل یا ایویانکس یا انسٹرمنٹ یا پھر آپ لوگ کا پریسیجن میکینیکل یا انسٹرمنٹ میں ہونا چاہیے یا پھر ریڈار ٹکنالوجی آٹومیشن ریڈو ٹکنالوجی یا پھر انسٹرمنٹ اور پروسس کنٹرول میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لوگ میکینیکل انجنیرنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا جو ڈپلومہ ہے وہ میکینیکل آٹوموبائل ایرو سپیس مٹیریلز میکینیکل پاور اور میکینیکل پروڈکشن یا پھر پریسیجن میکینیکل انسٹرمنٹ آٹو ڈیزل ٹکنالوجی اور ڈیزل اینڈ مول آٹومیشن ریفریجیشن اینڈ ائر کنیشن اور میکینیکل میں ہونا چاہیے ان میں سے آپ نے جس میں بھی ڈپلومہ کیا ہے آپ لوگ اس کے لئے لیجیبل ہوں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ مٹیریل سائنس جائے انجینئرنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کا ڈپلومہ جو ہے ویلڈنگ یا پھر فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکینگ گلاس سرامکس میکینیکل آیا پھر کاسٹ میٹل اینڈ فاؤنڈری میں ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے جو ڈی اے ای ہے اس کے اندر سکسی پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہیں جبکہ آپ لوگ کے میٹرک لیول پر بھی سکسی پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہیں اور انٹری ٹیس بھی ضروری ہے اگر ہم لوگ ڈی اے ای کی سٹوڈنٹس کے لئے نمبر آف سیٹس کی بات کریں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹو پرسنٹ جو سیٹیں ہیں وہ ریزارف کی گئی ہیں مطلب اگر اوورال ڈپارٹمنٹ کے اندر سو سیٹیں رکھی گئی ہیں تو ان میں سے دو سیٹیں اسپیشلی ڈی اے ای کی سٹوڈنٹس کے لئے رکھی گئی ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹو پرسنٹ جو سیٹیں ہیں وہ ڈی اے ای یعنی انجنیرنگ پرانکس کے اندر ڈی اے ای یعنی ڈیپلومہ ہالڈرز کے لئے رکھی گئی ہیں اگر انٹری ٹیس کی بات کریں تو فال دوزر ایس کے لئے یونیورسٹی کی طرف سے خود اپنی طرف سے جو ہے کوئی بھی انٹری ٹیس نہیں لیا جائے گا تہام آپ لوگ کو انٹری ٹیس کی ضرورت ہوگی اور آپ لوگ کو یونیورسٹی کی طرف سے یہ ڈیریکٹ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ ان دے گئے سکرین پر جو کہ میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں افیشل اوچ سائٹ سے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ لوگ انٹری ٹیس دیا ہوا ہے یا اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو دیکھ کر اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھے گا وداوٹ انٹری ٹیس آپ لوگ کو اپلائی نہیں دیا جائے گا اور یہ جتنے بھی ٹیسٹ ان میں سے کوئی بھی آپ لوگ ٹیس دے کر اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں جن میں این ایٹی شامل ہے این ایٹی جو کہ اینٹی اس کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے تقریبا ہر مہینے کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے این ایٹی جو کہ نسٹ کی طرف سے کنڈکٹ ہوتا ہے این ایٹی نسٹ اسلامباد کی طرف سے جو تین ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں این ایٹی وان این ایٹی ٹو اور این ایٹی تھری آپ ان میں سے کوئی بھی ٹیس دے کر آپ لوگ جو ہے اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ایٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے یو ایٹی لاہور کی طرف سے آپ وہ دیکھ کر بھی اس بیس پر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر رہی تو آپ لوگ سے یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ ایکسپٹ کے جائیں گے اگر آپ لوگ اینٹی بیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا جو اینٹی ہے وہ یہ آپ لوگ جان لیں کہ جولائی یکم جولائی دوہزار بیس سے لے کر اکتیس جولائی دوہزار اکیس کے درمیان اگر آپ لوگ انہیں دیا ہوئے تو ویلیڈ رہے گا اگر آپ لوگ انہیں یکم جولائی دوہزار بیس سے پہلے کا ٹیسٹ دیے ہوئے اس بیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا این ایٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیے جائے گا آپ لوگ کو نیا ٹیسٹ دینا پڑے گا جو کہ ہر مہینے کنڈاک کیے جائے تو آپ لوگ کسی بھی مہینے دے سکتے ہیں ایزی لی اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کے جو ایکسپٹیبل کٹیگریز ہیں اگر آپ لوگ این ایٹی کا ٹیسٹ این ایٹی ون ای والا دیتے ہیں تو آپ لوگوں تمام انجنیرنگ اور جتنے بھی سیائنس کے پروگرامز ان میں اپلائی کر لیں گے اگر آپ لوگوں نے این ایٹی بین سی ایسٹ کا دینا ہے اگر اس کیٹڈگری کر ٹیسٹ دیے ہے این ایٹی کا تو آپ لوگوں کو صرف اور صرف بی ایس ایول این اکس انجنیرنگ ہے اور جو سیائنس کے مشاہ اپلائی کرنے دیا جائے گا باقی جو انجنیرنگ کی probentes ہیں ان میں آپ لوگ کو applied نہیں کرنے دیا جائے گا اس کے علاوہ ایسا سٹوڈنٹ جو ایٹی بیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایٹی ٹیسٹ جنہوں نے دیا ہے یا اس بیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو ایٹی سی کی طرف سے ایٹی سی کی طرف سے ایٹی سی کی طرف سے ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کمیشن کی طرف سے کھنڈک کیا جاتا ہے اگر اس بیس پر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری ایک آپ لوگوں کا ٹیسٹ یکم جولائی سے کتیس جولائی دوہ درکیس کے درمیان لیا گیا ہو اس کے پروگرامز ہیں ان میں اپلائی کر پائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی انجنیرنگ پروگرام ہیں ان میں آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے ایسے سٹوڈنیں جو سیٹی ٹو بیس پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ سیٹی ٹو جو کہ فیزیس کیمیسٹری میتمیٹرکس لیول ٹو کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور یکم جولائی دو ہزار بیس سے کتیس جولائی دو ہزار اکیس کی درمیان لیا گیا ہو اور یہاں پر جو ہے آئی ایس ٹی یعنی کہ انسٹیوٹر سپیس ٹکنالوجی کا جو کوڈ ہے انسٹیوشنال کوڈ وہ بھی منشن کیا گیا ہے جو کہ سیون نائن ڈبل سکس ہے اور اس کوڈ پر آپ لوگ کے ایسٹیٹ سکور جو ہے ریسیب ہونے چاہیے جو ایسٹیٹ سکور ہیں وہ آخری تاریخ یعنی کہ جو ایڈمیشن کی آخری تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے ریسیب ہو جانے چاہیے اس کے بعد والے جو ہیں وہ آپ لوگوں سے اکسپ نہیں کیا جائیں گے اس کے علاوہ آلین اپلیکیشن فیل کرتے وقت بھی آپ لوگوں کو اپنا سکور لکھنا پڑے گا ایسے سوڈنٹ جو ایڈیٹی بیس پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو ٹیسٹ ہیں وہ یکم جنوری دو ہزار اکیس سے اکتیس جولائی دو ہزار اکیس کے درمیان کنڈک کے جانے والے تمام ٹیسٹ ہیں وہ اکسپ ٹیبل ہوں گے اور اس کے لیے ضروری ہے جن opponents نے نیٹی انجنیرنگ اور تمام جو chuyنرنان پر اپلائی کرنے کے کابل ہوں گا اور جنہوں نے نیٹی میتھمیٹکس دیا ہیں وہ شolanط صرف sarf میتھمیٹکس میں اپلائی کرنے کے کابل ہوں گے اس کے علاوہ جو سٹورنٹ ایکیٹ بیس پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر نیڈی یو ایٹی کی جو انٹری ٹیسٹرز کی بیس پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سٹورنٹس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ لیٹسٹ جو اس سال یعنی کہ 2021 کے اندر انٹری ٹیسٹ ایکیٹ ہیلڈ کے جائے گا وہ دیا ہونا چاہیے یا پھر آپ لوگوں کے جو نیڈی یو ایٹی کی ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا جو اس سال 2021 میں فال 2021 میں جو انٹری ٹیسٹ کنڈک کے جائے گا وہ دیا جائے گا اس سے اگر آپ لوگ کا پرانا ٹیسٹ ہے پچھلے سال والا تو وہ یہ دونوں ٹیسٹ جنہی کہ ایکیٹ اور اینی ڈی یو ایٹی کا جو انجینئرنگ ٹیسٹ ہے یہ دونوں پرانے ایکسپٹ نہیں کی جائیں گے یہ اس سال والے تازہ ترین ٹیسٹ آپ لوگ کے ایکسپٹ کے جائیں گے تو آپ لوگ کو اس سال کے ٹیسٹ دینے پڑھیں گے اگر آپ لوگ ایکیٹ یا پھر اینی ڈی یو ایٹی کی ٹیسٹ کے بیس پر دینا چاہ رہی ہیں اگر کوئی ایسا سوڈنٹ ہے جس نے ایک سے زیادہ ٹیسٹ دی ہوئی ہیں یا پھر کوئی ایسا سوڈنٹ ہے جو ایک سے زیادہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے آپ لوگ کو ریکمنٹ کیا گیا کہ آپ لوگ اس ٹیسٹ کی بیس پر اپلائی کریں جس میں آپ کے سب سے زیادہ نمبر ہیں تو آپ لوگ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کی زیادہ نمبر بنیں گے آپ لوگ اسی بیس پر انسٹیوٹ آسپیس ٹیکنالوجی میں اپلائی کر پائیں گے اگر ہم لوگ میریٹ فارمولا کی بات کریں کہ آپ لوگوں کا جو میریٹ ہے وہ کیسے ڈیٹرمائن کیا جائے گا تو اس کے لیے افیشل میریٹ فارمولا جاری کر دیا گیا ہے ایسے سٹوڈنٹ جو ایچ ایسے سی یعنی انٹرمیڈیٹ یا پھر اس کو کیونٹ کسی لیول کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں چاہے ای لیول کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو میریٹ فارمولا ہوگا وہ ان کا جو میٹرک لیول ہوگا یا او لیول ہوگا اس میں فورٹی پرسنٹ ماسک کو شمار کیا جائے گا اور یونٹی ٹیسٹ ہوگا اس کے سکسٹی پرسنٹ ماسک کو شمار کیا جائے گا جب کہ آپ لوگ کے جو انٹرمیڈیٹ لیول ہے یا اس قسم کا لیول ہے جو کہ آپ لوگ اس کا لیول ہے کوئی ایچ ایس ایسی لیول اس کا کوئی بھی نمبر شمار نہیں کر جائیں گے یا آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ایسے جو ڈی ای بیس پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا میٹرک میں ٹوینٹی پرسنٹ ماکس کو لیے جائے گا اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ کے باقی ماکس ہیں جو کہ ڈی ای ای کے اگریگیٹ ہے اس کو ففٹی پرسنٹ جو کہ تھری جیئر کا اوورال جو تین سالہ ڈیپلومہ ہوگا اس کے اوورال ماکس میں سے ففٹی پرسنٹ کو لیا جائے گا اور جو انٹری ٹی ایس سابلوں کا ہوگا اس کے تھریٹی پرسنٹ ماکس کو رکھا جائے گا اگر فیس ٹرکچر کی بات کریں تو انہیں سٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ کے تمام پروگرامز کے لیے 99000 روپیا پر سمیسٹر ٹیوشن فری ہوگی اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل سٹوئنس ہیں ہیں ان کے لیے 4000 ڈالر پر سمیسٹر فری ہوگی اس کے علاوہ کمپیوٹر سینس اور سپیس سائنسز کے جو پروگرام ہیں ان میں جو سٹوئنٹ ریڈمشن لیں گے ان میں پاکسانی سٹوئنس کے لیے پچاسی ہزار روپیا پر سمیسٹر جبکہ جو انٹرنیشنل سٹوئنس ہیں ان کے لیے چھتی سو پچاس ڈالر پر سمیسٹر فی ہوگی اس کے علاوہ جو فیزکس اور میتھمیٹکس کے پروگرام ہیں ان میں جو سٹورنٹ ایڈمیشن لیں گے ان کی پر سمیسٹر فی 69 ہزار روپیہ جبکہ انٹرنیشنل سٹورنٹس کے لیے 2580 ڈالر رہے گی اس کے علاوہ جو ریموٹ سائنس سینسنگ اینڈ جیو انفرمیشن سائنس میں ایڈمیشن لیں گے ان کی پر سمیسٹر فی 49 ہزار روپیہ اس وقت آپ لوگوں سے 40 ہزار روپیہ پاکستانی سٹورنٹس سے جو ہے چارج کی جاتی ہے اور جو انٹرنیشنل سٹورنٹس سے ہوتے ہیں ان سے پچیس سو ڈالر چارج کی جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سال کے اندر ایڈیشنل چارجز بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو ان کو بھی آپ لوگوں نے کنسلر کرنا ہوگا اگر آپ لوگ سروسز ایکسٹر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوسٹل ہے وہ بھی فسیلٹی موجود ہے اور جو ٹرانسپورٹ اس کی بھی فسیلٹی موجود ہے جو ہوسٹل ہے اس کے جو پر سمیسٹر ڈیوز ہیں وہ تقریباً 38 ہزار پانچ سو روپیہ ہے جو کہ ایکمینڈیشن کا جو چارجز ہیں ان کو کنسلر کیا گیا ہے اور انٹرنیشنل سٹورنٹس کے لیے چھے سو ڈالر رکھے گئے ہیں جبکہ ٹرانسپورٹ کے لیے 22 ہزار روپیہ پر سمیسٹر فی رکھی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی سروسز بھی ہیں جو آپ لوگ اویل کریں تو آپ لوگوں کو فی دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو فی نہیں دینی پڑتی تو اس کو آپ لوگوں نے خود کنسٹر کر لینا ہے اس کے علاوہ جو فی ریفرنڈ پالیسی ہے وہ اس یونورسٹی کے طرف سے فی ریفرنڈ پالیسی یہ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ پہلے سات دینوں کے اندر اندر اگر آپ لوگ ایڈمیشن کینسل کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کو پوری فی واپس کی جائے گی لیکن اگر آپ لوگ آٹھوے دین سے لے کر پندرہ دین کے درمیان کسی دن کرتے ہیں ایڈمیشن کینسل یا یونورسٹی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ لوگ ریفرنڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یونورسٹی آپ لوگ کو تقریباً 50% کے قریب قریب ریفرنڈ کرے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پندرہ دین کے بعد کبھی بھی اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن فی یا کسی بھی فی کی ریفرنڈ کے لیے تو آپ لوگ کو کوئی بھی فی ریفرنڈ نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ ایسے چھوڑنے جو سال کے دوران یونورسٹی طرف سے انلیجیبل قرار پا کر ان کو یونورسٹی خود ان کا ایڈمیشن کینسل کر دیتی ہے یا ہو سکتا ہے ان کے نمبر کام بان رہے ہو یا ان کی جو کوئی نہ کوئی فالٹ نکال آئے ایڈمیشن میں تو پھر ان سٹوڑنس کو یونورسٹی خود ان کو فی واپس کر دے گی پوری کی پوری 100% جو ان کی ٹیوشن فی ہے وہ ان کو ریفرنڈ کی جائے گی جبکہ کچھ سرویس چارجز ہوتے ہیں جو کہ یونورسٹی اس سرویس کے حساب سے تھوڑے بہت کارٹے گی بھی صحیح ایسے چھوڑنٹ سے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اوورال یونورسٹی کی جو فی ہے وہ کافی بھاری ہے بہت بڑی رقم ہے جو کہ اس سٹوڑنس سے وصول کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایسے سٹوڑنٹ جو واقعہ میں مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑے بڑے سکالرشپس ہیں چونکہ گورنمنٹ کے یونورسٹی اور پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی سکالرشپ جو کہ احساس انڈرگریڈیٹ سکالرشپ ہے وہ بھی اس یونورسٹی کو آویلیبل ہوتا ہے اس یونورسٹی کے سٹوڑنس کے لیے اس طرح پیف کے جو سکالرشپ ہوتے ہیں وہ بھی آویلیبل ہوتے ہیں ایسی جو نیٹ بیس سکالرشپ ہوتا ہے وہ بھی آویلیبل ہوتا ہے اور پیف کے علاوہ بھی جتنے بھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یا انٹرنیشنلی جتنے بھی سکالرشپ آتے ہیں یا اوورال جو پاکستان کے اندر جو انجیوز یا جتنی بھی ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں تو ان کی طرف سے جتنے بھی سکالرشپ آتے ہیں سارے کے سارے آپ لوگ آویل کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ان کے مارکس اچھے ہیں اور آپ لوگ واقعی میں مستقع ہیں تو آپ لوگ کو فی کی وجہ سے قبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ سے جو فرس سمیسٹر یا سیکنڈ سمیسٹر کی جو فی وصول کی جاتی ہے وہ بھی آپ لوگ کو احساس انڈر گریوٹر اگر آپ لوگ کو لگ جاتا ہے تو آپ لوگ کی سارے فیس واپس آ جاتی ہے اور آپ لوگ کی فلی جو ڈگری ہوتی ہے وہ فنڈڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جنورسٹر کی طرف سے آپ لوگ میریٹ بیس سکالرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بھی کافی زیادہ سکالرشپ ہیں تو آپ لوگ کو فی کے وجہ سے زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ واقعی میں مستقع ہیں اور اوبرال پورے سال میں پاکستان کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل جتنے بھی سکالرشپ آتے ہیں ان تمام کی ڈیٹیلز اپلائنگ میتھڈ اور تمام جتنے بھی انفرمیشن ہوتی ہیں وہ اسی چینل کے اوپر شیئر کی جاتی ہیں تو میں سٹوڈنس کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کا لیچے گا تاکہ آپ لوگ کو نوٹفیکیشن ملتے رہیں تاکہ اگر آپ لوگ کے کوئی کام کی ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگ اس کو حاصل کر لیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں اپلائنگ میتھڈ کی ضرور مل جائے گی ویڈیو جس میں سٹیپ بے سٹیپ آن لین آپ لوگوں کو لائف اپلائی کر کے دکھایا ہے جس سے آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے موبائل یا کمپیوٹر سے لائف دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ اس ویڈیو نے آپ کی کچھ نہ کچھ حلف ضرور کی ہوگی لائک کر دیجئے گا اگر واقعی میں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو خیر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری طرف سے ہم سب لوگوں کو اللہ حافظ